الرحمن الرحیم محمد وآل محمد وآجل فرج آل محمد بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو شینے میں ولایت کی مبدت کو سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو ازادار بنا رب زدنی علماء سارے مل کے ولند آواز سے صلوات پڑھو اللہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریبو تکر ربتا بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا قہارو تکہرتا بالکہرے والکہرو فی قہرے قہرے کا یا قہارو والجلی یا قاہر الادوبے یا والی الولی یا مظہر الازائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علیم بے علیم بے علی سلوات سارے مل کے کوشش کریں اتنی بلند سلوات بڑھیں جتنی طاقت میرے مولا نے عطا فرمائی ہے اللہ حمد کوئی لمبی جوڑی کوئی لمبی جوڑی حاضری نہیں کوئی لمبی جوڑی جوٹی نہیں میرے بعد شباب الشورا شوکت ممبر انیش دورا دبیر پاکستان استاد محترم جناب قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب تشریف فرما ہے میری کیا مجال ہے میری کیا اوقات ہے ان کی موجودگی میں کچھ کہوں لیکن میرے لیے یہ بھی شرف کی بات ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے میں کچھ مشرے جو مجھے سیدہ نے عطا فرمائے ہیں میں وہ آپ تک پہنچاؤں گا سرکار کی دعاوں سے ہی مولا نے جو کچھ بھیگ خیرات دی ہے میرے استاد محترم کی دعاوں سے میں ممبر پہ کھڑا ہوں بڑی شرم آتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے آکے ممبر پہ سرکار کا کلام پڑھ کے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ کون ہے تکلیف ہوتی ہے ہمارے استاد کا کلام پڑھ کے بندے پھر انہی کے سامنے بھولتے ہیں حالانکہ ہمیں حق ہے کہ ہم ان کا کلام پڑھیں کیونکہ باپ کا کلام بیٹے پڑھتے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم بندہ جس کی کیسٹ پڑھ کے کھانا کھائے اس کے گنگانے چاہیے بہرحال کچھ مشرے جو سیدہ سے مجھے اطاہ ہوئے ہیں استاد محترم کو سبق کے طور پر سناؤں گا آپ کی نظر کروں گا آپ بات سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولیے گا مولا امیر کلاس کل اندر کھا کر اسے مولا لی کو باکس آئیے شاہ باش امام مسائم تو انہوں سلامت رکھے میں وضاحت میں نہیں جا سکتا ٹائم تھوڑا ہے سرکار کو زیادہ بٹھانا یہ عدب کے خلاف ہے چار مشرے پڑھنے لگوں اور میرے پہلے چار مشرے آپ کو بتائیں گے کہ میں پانچ سات آٹھ دس منٹ میں کیا پڑھنا جاروں میں کہہ رہا ہوں امکان کے سلطان کی تسکین ہے زہرا بڑی مہربانی آل محمد آپ کو سلامت رکھے مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائیں امام مسائم دی ماتون سلامت رکھے ماری شاہ ساگیرہ ہے جھنگ ہے کنل شیروانہ ہے استاد محترم میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میرے لیے شرف کی بات ہے اور عزت علی کی قسم ہے پہلے مشرے پہ جو داد آپ نے دی ہے میں آپ کو سلام کر رہا ہوں دوسرے مشرے پہ ایک بندہ بھی چپ رہا تو مجھے کم از کم تکلیف ہوگی کہ رات کے اس وقت شیعہ بندے بیٹھے ہوئے تھے اور میرا مصرہ ضائع ہوا ہے میں کہوں امکان کے سلطان کی تسکین ہے زہرہ قرآن محمد ہے تو یاسین ہے زہرہ جی بڑی مہربن جو ہاتھ بلند ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو امام مشہین دی ماں تو انہوں کی سیدہ محتاج نہ کرے میں لاک دفعہ لاک دفعہ پڑھتا ہوں امکان کے سلطان کی تسکین ہے زہرہ دامن پھیلاؤ چوتھے مصرے پہ خیرات مل جائے گی امکان کے سلطان کی تسکین ہے زہرہ قرآن محمد ہے تو یاسین ہے زہرہ اسلام نے زہرہ کی فضیلت میں کہا ہے میں دین محمد ہوں میرا دین ہے زہرہ جی بڑی محبوب آل محمد سلامت رکھ مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اسلام نے زہرہ کی فضیلت میں کہا ہے میں دین محمد ہوں میرا انور یہ لو میں دین محمد ہوں میرا دین ہے زہرہ چودہ سو سالوں سے امت مسلمہ کہہ رہی ہے محمد کی چار بیٹیاں ہیں ہم کیا کہتے ہیں محمد کی شارع بولو ایک بیٹی ہے میں ہاتھ باندھ کیا عرض کرتا ہوں میں کہتا ہوں چلو تیری بات مان لیتے ہیں لیکن مجھے بتا علی نبی کا آساسہ کہاں سے لاؤ گے میں کہتا ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں جو بندہ اب تک صبحوں سے لے کے اب تک نہیں بولا وہ بندہ میرے طرح دیکھے میں کہتا ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں لیکن مجھے بتا علی نبی کا آساسہ کہاں سے لاؤ گے جو دے خدا کو دلاسہ کہاں سے لاؤ گے میں چار بیٹیاں گر مان لوں محمد کی حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤ جی بشم اللہ زندگیہ در آگا ہائے دری میں چار بیٹیاں مولا وفدہ رکھا مولا کی عزت کی قسم آپ نے بڑی خوبصورت دار دی ہے اور میں نے محمد کی بیٹی سے کہہ دیا تھا میں نے سیدہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ دیا تھا تیئی انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں نا 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 ماری شاہ سغیرہ ہے قدیمی بارگاہ ہے پرانے عزادار ہیں چنا ہوا مجمع ہے تمہیں قسم ہے امام حسین علیہ السلام کے بچوں کی کوئی بندہ ریائیتی داد نہ دے مصرے میں وہ پڑھ رہا ہوں جو مصرے محمد کی بیٹی نے اپنے بیٹوں کا صدقہ میرے کلم کو عطا فرمائے ہیں تجھے مصرہ سمجھ آئے پھر یوں بولنا ہے جیسے بولنے کا حق ہے میں کہوں تیری انگوشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں حرامی ہیں یقیناً جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں اللہ اکبر جو ہاتھ بلند ہے وہ کبھی کسی کا مہتاد نہ ہو حسین کی اممہ آپ کو سلامت رکھے تیری انگوشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں حرامی ہیں یقیناً جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں میں کیوں نہ رزکلوں تجھ سے میں کیوں نہ بندے کہتے ہیں شیعوں کو ہو کیا گیا ہے جو چیز صحیح ہوتی ہے بطول کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں محمد کی بیٹی عزت دے دے شورت دے دے رزق دے دے بخشش دے دے بھیق دے دے قبر کے عذاب سے بچا لے جنت دے دے میشر دے دے کوثر دے دے حتیٰ کہ روٹی بھی محمد کی بیٹی سے مانتی ہیں شیعہ بندہ چھپ رہا مجھے تکلیف ہوگی میں کہہ رہا تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں حرامی ہیں یقیناً جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں میں کیوں نہ رزق لوں تجھ سے عدو کیوں ہاتھ ملتے ہیں کہ جب فلاک والے بھی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اللہ اکبر آل محمد زندگی ادھر آس فرمائے اوشائین دی اممہ دوڑے حتھانو سلامت رکھے یہ غاضی کا علم یہ غاضی کا علم علمین کے درمیان کھڑوں چوبیس مارچ گجرات استاد محترم کی موجود کی میں کہہ رہا ہوں کم بز کم عزدت علی کی قسم آٹھ سے دس ہزار بندے تھے میں نے جب بھی سلام پڑھائے اور بندے کھڑے ہو گئے تم سیدوں امتیوں سے نوکر کو دعا چاہیے بنے تو دینا ورنہ بیسک نہ دینا میں کیوں نہ رزق لوں تجھ سے عدو کیوں ہاتھ ملتے ہیں کہ جب فلاک والے بھی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور بینا پوچھے بینا پوچھے بینا پوچھے جو صدرہ پہ پہن کے جوتیاں جائے اسی سرور پہ واجب ہے تیرے گھر پوچھ کے آئے اللہ اکبر زندگی ہیں ذرا امام اسہین دی ماشاء مدرک بس اکتیس مسدس ہیں اس نظم کے لیکن سرکار کو زیادہ بٹھانا نہیں ہے میری ڈیوٹی ہو گئی حاضری ہو گئی نوکری ہو گئی میرے حصے کا ذکر ہو گیا چھے مشرے آخری چھے مشرے اور اسی پہ نوکری تمام میں نے بی بی سے کہا ہے کھلیں گے حشر میں تیری رضا سے باپ جنت کے بھائی کیا بات مسرا مجھے ایسے پسند ہے جیسے مجھے آل محمد پسند ہے مسرا میں پڑھنے لگا ہوں کھلیں گے حشر میں تیری رضا سے باپ جنت کے کیوں تیری دہلیز کے ذروں میں ہیں اسباب جنت کے مولا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہوں گے ایک شیعہ بندہ جھپ رہا تو میں کم بز کم سرکوتہ تک دکھی جاؤں گا باز آئے نہ کرنا میں نے بی بی سے کہا ہے کھلیں گے حشر میں تیری رضا سے باپ جنت کے تیری دہلیز کے ذروں میں ہیں اسباب جنت کے مسلمانوں تمہیں معلوم ہیں آداب جنت کے جلا کے کھل کے درکو نہ دیکھو خواب جنت کے اللہ اکبر آل محمد زندگی اندرات فرمائے امام اسہین دی مادونوں کی صدر مہتاز نہ کرے جی مسلمانوں تمہیں معلوم ہیں آداب جنت کے جلا کے کھل کے درکو نہ دیکھو خواب جنت کے کیوں حکومت حشر کے دن پہ اکیلی فاطمہ کی ہے جسے تم خلد سمجھے وہ حویلی فاطمہ کی ہے تیرے شوہر کے ہاتھوں نے کبھی آدم بنایا تھا کبھی آدم بنایا تھا تیرے بیٹے کے سجدے نے بھرم اس کا بچایا تھا جنہیں تو نے دیا اسلام اور پردہ سکھایا تھا بڑا دکھ ہے انہوں نے ہی تیرے گھر کو جلایا تھا آخری مصرہ آخری مصرہ ایشی پہ میں مسائب نہیں بڑھوں گا استاد مصرم کے حوالے ممبر کروں گا جنہیں تو نے دیا اسلام اور پردہ سکھایا تھا بڑا دکھ ہے انہوں نے ہی تیرے گھر کو کسی کو چوٹ لگ جائے نا جب تک درد رہتی ہے ہاتھ درد والی جگہ پہ رہتا ہے ایشی یہ جنہیں تو نے دیا اسلام اور پردہ سکھایا تھا بڑا دکھ ہے انہوں نے ہی تیرے گھر کو جلایا تھا نہ جانے درد کتنا ہے بدن کے ساتھ پہلو پہ ہزاروں سال گزرے ہیں ہے تیرا ہاتھ پہلو اللہ علانت اللہ اللہ سامین مطرم جڑے مومنین کرام بیر تشریف فرما ہو انہیں دیکھے اپین ہے التماز سے بجائے اس لئے کہ تُسری فضول گلند وچ اپنا ٹائم زائق کرو مظلوم کربلا دی سف ماتم تشریف لیا ہو ملک پاکستان دین عمر شخصیت شاعر آل عمران انی سن